سر اٹھاؤ تم اسے ایسے نہ جھکاؤ تم ان بہت بڑی بڑی کہلانے والی ٹیموں سے بہت بہتر کھیلے ہو افغانستان ساؤتھ افریقہ خلاف میچ ضرور ہار گیا لیکن اس ورلڈ کپ میں اس نے جتنے دل جیتے شاید کسی اور ٹیم نے نہیں جیتے یہ وہ ٹیم تھی جب آئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ یار افغانستان بہتر کھیل سکتی ہے افغانستان اچھا کھیل سکتی ہے افغانستان شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ بڑی ٹیم کو بھی ہرا دے لیکن اس نے جنہیں ہرایا وہ سارے کس سارے ڈاؤن تھے کہا وہ سنینے کہ دو چار لکھے لوگوں کو ٹپکا کے اپن ڈاؤن نہیں بنا میں نے جتنے بھی مارے وہ سارے کس سارے ڈاؤن تھے میں نے پاکستان کو ہرایا وہ نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا تھا میں نے انگلینڈ کو ہرایا وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن تھا تو ایسی ٹیموں کو ہرایا کس نے افغانستان نے حالکی وہ ایلیمنیٹ ہو گیا لیکن لگ بھگ اس نے ایکویشن بنا دی تھی کہ وہ سیمی فائنل میں بہت سکتا ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان بہار ہو جائیں گی اور یہ لگ بھگ پاسیبل بھی تھا کیونکہ آسٹریلیا خلاف وہ میچ جیتے جیتے رہ گئے گلین میکسویل نے ایجز والی پاری کھیلتے ہیں مطلب وہ اتحاس ایک پاری ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آئی ورنہ لگ بھگ میچ جیتے ہیں ساتھ وکٹ کر دیے تھے آپ نے ساتھ وکٹ پیٹ کمینس نے ایک طرف کھوٹا گاڑ دیا اور میکسویل نے دوسری طرف سے کہتے ہیں نا کہ بمباری کر دی حالکہ کیچ چھوٹا تھا مجیب سے اس میچ میں بھی نہیں تو وہ میچ بھی پکش میں آتا اور ساؤتھ افریقہ والا میچ یہ بھی فسا دیا تھا تو کل ملا کے میں تو اتنا کہوں گا کہ افغانستان اب ورلڈ کپ بھلے نہیں جیتے لیکن اگلے ورلڈ کپ میں کوئی آپ کو سمی فائنلسٹ کی جو ایک وہ تھی نا لسٹ ٹاپ فور والی اس میں سے الیمنیٹ نہیں کرے گا اتنی آسانی سے آپ جب چیمپئنز ٹرافی کھیلیں گے تو آپ کوئی چھوٹی ٹیم نہیں سمجھا جائے گا آپ جتنے بھی مقابلے کھیلے آپ لڑے آپ آخر تک پہنچے لیکن آج کی میچ میں انڈلی فلکوائے نے چھے چار چھے نوینو لکھ کو لگایا اور میچ کو ختم کر دی ایسا لگ رہا تھا کہ میچ آخر تک جائے گا لیکن فلکوائے تھوڑے سے الگ موڈ میں نظر آئے نوینو لکھ کے جیسے ہاتھ میں گیند آئی انہوں نے سب کچھ بدل دیا لیکن بات افغانستان کے اس کھلاری کی جو آل راؤنڈر کے طور پر آیا لیکن ایک بلے بات سے بھی بہتر کام کر کے دکھایا عمرزائی عظمت اللہ عمرزائی نے ایک ستاون رن نابات کی پاری کھیلی اور تین رن سے وہ چوک گئے شتک لگانے سے شتک لگانے سے چوک گئے اور کسک رہ گئی ورنہ افغانستان کے طرف سے دوسرے سینچورین بن جاتے ورلڈ کپ میں اسی ورلڈ کپ میں دو شتک آ جاتے اور ایک چھوٹی سی کسک آ رہا ہے کسک یہ کہ جو ٹیم بہت بہتر کر سکتی تھی اتنا بہتر نہیں کر سکی آج کے میچ میں بہت اچھی شروعات ملی تھی لیکن جو کیشہ مہاراج کی انٹری ہوتی ہے اور پھر ایک کے بعد ایک وکیٹ آ جاتے ہیں جرلڈ کارڈزی لے جاتے ہیں پھر وکیٹ وہاں سے افغانستان سملانے ہیں ایک طرف عمرزہی کھڑے ضرور رہے لیکن نور احمد نے اچھا ساتھ نبھایا راشد کھان نے ایک چھوٹا سا کیمیو کھیل ہے نبی نہیں ٹک پائے اس طرح سے بلے بازی رہی اور 244 ایک اچھا سکور ہوتا ہے وہاں تک یہ پہنچے لیکن سوال وہی رہ گیا کہ کیا تھوڑا سا کلوز اور پہنچا جا سکتا تھا کیونکہ 244 ویسے تو اچھا سکور ہے افغانستان کے ساب سے آپ دیکھیں گے لیکن افغانستان وہ ٹیم ہے جو جیسا کھیل رہی تھی اگر کوئی ٹکہ ہوتا تو شاید یہ بہت آرام سے 270 کے آس پاس پہنچا جا سکتا تھا اور جیسی شروعات ملی تھی آپ 300 بھی ایزیوم کر سکتے تھے اور 300 اگر ہوتے تو دوست ہم سب کو پتا ہے افغانستان کتنا خطرناک بالنگ لائن اپ لے کر آتا ہے راشد خان مجیب پھر نور احمد پھر محمد نبی نوین الحق اس طرح سے ایک کہین ہے کہ ایک کمپوزڈ اور کمپلیٹ ٹیم بن گئی ہے اور جاناثن ٹرات اور اجے جڈے جانے جو رول ادا کیا اس ٹیم کو سوار نیمز ٹیم کو ٹی ٹوینٹی سے اوڈی آئی فارمیٹ تک لانے میں وہ قابل تاریف ہے اس کی جتنی تاریف کرو اتنی کم اب بتا دیا کہ صرف اور صرف سپورٹ نہیں کرتا بلکہ بلکہ اس نے کہتا ہے کہ خود کو ایک طریقے سے چینج کر کے پورا ایڈیپٹ کیا گیم کو کنڈیشنز کو ایڈیپٹ کرنا سکھایا انہوں نے پوری طرح سے ٹرانسفارم کر دیا افغان کرکٹ کو خیر لیکن بات ہوگی ساؤت افریقہ کی جس طرح سے یہ جیت آئی ہے آپ نہیں کہیں گے بھئیہ تندرست جیت ہے آپ نہیں کہیں گے کہ درست ہے آپ کی جو ٹیکٹکس ہیں چیز کرتے ہوئے آپ نے پھر ایک بار اپنی کمزوری دکھائی آپ کے جو سو کالڈ بڑے نام ہیں بڑے کھلاڑی ہیں وہ نہیں چلے کوئنٹن ڈی کاؤک نے بلہ ضرور چلایا اچھے شروع میں آئے تھے باووما ایک بار پھر سے کمزور کڑی بنے ٹیم ساؤت افریقہ کی تو ایسے میں کہیں نہ کہیں آپ کو سوال کے گھیرے میں آپ ابھی بھی ہیں آپ بلے سے جیت گئے لیکن آپ کا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ ہونا ہے وہ آسٹریلیا جس کا اب کانفیڈنس ساتھ وے آسپان پہ ہے جو سات وکٹ گرنے کے بعد میچ جیت کے آ رہی ہے اور آپ پانچ وکٹ سے جیتے لیکن آپ کے پاس آر ویڈی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس پہ آپ بھروسہ کر پا رہے ہیں مطلب وہی ہے کہ اگر آپ پہلے بلے بازی کر رہے گا تب آپ کے جتنے چانس بہت زیادہ ہیں لیکن اگر آپ کو کہیں نہ کہیں آپ چیز میں فس گئے تو بھئی آپ کی کہانی ڈاماڈول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایسے میں اگر اس میچ کی بات کروں تو اس میچ میں ایک بار پھر سے ہمیں گیند بازی تاریف کر سکتے ہیں حالانکہ نویل الحق کی آج پٹائی ہوئی ہے بہت زیادہ اور آخر میں جو سولہ رن پڑے انہوں نے تو ایکویشن ہی بگار دے مجیب الرحمان دس اوور اکیابن رن ایک وکیٹ نئی گین سے وکیٹ آیا وہ نویل الحق ساڑھے چھے اوور باون رن محمد نوی دس اوور ایک میڈن 35 رن دو وکیٹ ایک بار پھر سے نویل نویل دکھایا ایکسپیرینس کسے کہتے ہیں عمرزائی نے آج ایک اوور میں 20 اوور میں پھر نویل رحمت نو اوور 49 رن اور رحمت شاہ ایک اوور 12 رن گیند بازی میں کچھ چیزیں اچھی لیکن کچھ چیزوں پر سوال کھڑے ہوں گے مگر آپ افغانستان سے جیسی امید کر رہے تو اس سے بہت بہتر کھیلی ہے یہ ٹیم جیسے لوگوں نے اس سے امید کی اس سے بہت بہتر کھیلی ہے ایسے میں میں اتنا کہوں گے کہ چیمپینس ٹروفی میں آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے آپ کو کیا رکھتا ہے کہ چیمپینس ٹروفی میں کچھ بدلاف دیکھنے کو ملے گا کیا افغانستان کئی سارے بڑے سیٹ بیک کے ساتھ کوالیفائر کھیلے گی مطلب وہ جو ہوتا ہے ایلیمنیٹر راؤن جو ہوتا ہے جہاں پر ناکاؤڈ مقابلے ہوتے ہیں کیا وہ کھیل پائے گی کیا جیت پائے گی چیمپینس ٹروفی اب تو میں تو تو اسی بارے میں بات کروں گا آپ کو کیا رکھتا ہے آپ اپنے رائے مجھے کاننٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں بلکل نہ بھولیں